موسیقی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اسے مروی حضور کا یہ فرمان بھی سنیے جو صحیح بخاری مسلم میں ہے جو محاسبہ نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ رضی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے اس کے دامن پر گناہ کا ایک دھبا بھی باقی نہیں رہتا یہ کرم نوازیاں ہیں حضور علیہ السلام ماہ سیام سے قبل خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کو اور ماہ سیام کا استقبالی خطبہ دے کے ان کو ماہ سیام کو کیسے گزارنا ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے آج یہ ایک خطبہ جو حضور نے اشارت فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھوں حضور نے اشارت فرمائے لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بڑا عظیم مہینہ ہے جو مبارک مہینہ ہے وہ ایسا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے جالاللہ سیامہ فریدہ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا و قیام لیلت تتووہ اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا من تقرب فیہ بخصلت من الخیر کانک من ادہ فریدتن فی ما سواہو اور جس نے کوئی اس مہینے میں بھلائی کی تو وہ ایسے ہے کہ جس طرح اس نے فرید ادا کیا اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا و من ادہ فریدتن فیہ کانک من ادہ سبعین فریدتن فی ما سواہو اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو ستر فرضوں کا سواہ بنایا وہ ایسا ہے جس طرح اس نے ستر فرائز ادا کیا وَهُوَ شَهْرُ السَّبْرِ وہ سبر کا مہینہ ہے وَسَّبْرُ سَوَابُهُ الْجَنَّةِ اور سبر کا سواب جنت ہے وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ ایک دوسرے سے پیار کرنے کا ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے لوگوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے وَشَهْرُنْ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمَوْمِنْ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے مَنْفَتْتْرَ فِيهِ سَائِمَا جس نے اس مہینے کے اندر افطار کروایا کسی شخص کو روزہ دار کو قَانَ لَهُ مَغْفِرَتًا لِزُنُوبِهِ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معافہ ہوا دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا وَقَانَ لَهُ مِسْلُوْ عَجْرِهِ اور روزہ رکھنے والے کو جتنا عجر ملا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی عجر دیا جائے مِنْ غَيْرِ آئِنْ يَنْ تَقِسَ مِنْ عَجْرِهِ شَيَعَ روزہ رکھنے والے کے عجر میں کسی کمی کے بغیر اس کے عجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی روزہ افطار کرانے والوں کو بھی پورا پورا جر دے دیا جائے کُلْ نَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی اے اللہ کے پیارے حبیب لَيْسَ كُلُّ نَا نَاجِدُو مَا نُفَتِّرُ بَحِسْتَائِم ہم میں سے سارے تو ایسے نہیں ہیں کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکے غریب لوگ بھی ہیں مسکین لوگ بھی ہیں تو سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں تو حضور نے کہا اشار فرماتے سنیے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَوْتِ اللَّهُ حَاظَ السَّوَبِ اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا سوا بتا کرتا ہے مَنْ فَتَّرَ سَائِمَنْ جو کسی کو افطار کروائے عَلَى مَزْقَتِ لَبَنِ دُودھ کے ایک گھونٹ سے عَوْ تَمْرَةٍ یا ایک خجور سے اور شربت میں ما یا پانی کے ایک گھونٹ سے لازمی نہیں ہے کہ بہت سمسے پکوڑے بہت کچھ پڑے ہوئے ہوں اور بڑی فرنیاں شرنیاں ہوں نہیں اگر صرف ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا ایک لسی کا گھونٹ پلا دیا ایک خجور کھلا دی تو حضور نے اشار فرمائے اللہ اس کو بھی پورا روزہ افطار کرنے کا سوا بتا فرمائے وراغے فرمائے وَعَشْبَا سَائِمَنْ اور جس نے سراب ہو کے کھلایا اس کو صحیح پوری فل افطاری کروائی تو اس کا عجل کہا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْزِ شَرْبَةً لَا يَظْمَوْ حَتَّى يَدْخُلُ الْجَنَّةِ حضور فرمائے اللہ اس کو حوزے کوسر سے جام پلائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہونے تک پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اس کو دوبارہ پیاس بھی نہیں لگے گی جب جام کوسر مل گیا جس نے گھونٹ بھی پی لیا اس کو پھر پورا حشر کا دن پیاس نہیں لگے گی وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةً فرمائے یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَةً اور جس کا درمیان والا حصہ مغفرت ہے وَآخِرُهُ اِتْقُمْ مِنَ النَّارِ اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا پرابانہ ہے اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ جس نے اپنے مزدور کو اپنے غلام کو اپنے ملازم کو اپنے ماتحت کو نرمی کی اس سے تھوڑا کام لیا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ اللہ اس کے گناہ بھی بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی بھی اتا پرابانہ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَكُلْ لِشَائِنْ زَقَاطِ وَزَقَاطُ الْجَسَدِيَ السَّوْمْ ہر شئے کی زکاة ہوتی ہے جسم کی زکاة روزہ ہے تو روزہ جسم کی زکاة ہے باطن کا ترزکیہ ہے مند کا چراغہ ہے نفس کی سرکوبی ہے شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور توزخ سے ڈھال ہے اللہ کی رحمتوں کا حق دار کرتا ہے تو اس کی کرم نوازیاں ہمیں نصیب کرتا ہے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ماہ سیام کو پورے خشوہ خضور سے گزارتے ہیں